بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ادر علیہ آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کیا تھا ہوں ناظرگرام عمران خان صاحب سے بے وفائی کرنے والے دھوکہ دینے والے خان صاحب کو دھوکہ دے کر تو چلے گئے لیکن جن کی خاطر دھوکہ دیا جن سے جا کر دوستی کی وہ دوستی بھی راست نہیں آئی کیونکہ جس بات کے خوف سے عمران خان صاحب سے بے وفائی کی گئی فیاض الحسن چوہان صاحب نے جہاں جا کر دوستی کی جس وجہ سے جس خوف سے دوستی کی اب ناظرین کرام وہ خوف بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ جتنی مرضی وہاں پر وہ جناب قرابت داری شعاف کروا رہے تھے جتنا عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کی کوشش کر رہے تھے اس کے باوجود فیاض الحسن چوہان صاحب کا دو خواتین کے ساتھ ٹوٹال لیک ہو گیا جیہاں ناظرین کرام اس پر جو ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ رانہ سناولہ صاحب کے خلاف جو ہے بہت بڑے ثبوت سامنے آ گئے ہیں کیونکہ اب کچھ ایسے گواہ کل کر سامنے آئے ہیں کہ جن کی یہ خود ریاست بھی تردید نہیں کر سکتی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گولیاں چلانے کا حکم رانہ سناولہ صاحب نے دیا تھا اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین ڈیٹیلز ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جو جو کہا تھا خان صاحب کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک بات دن بہ دن جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی جا رہے کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وکیل کے کیس کے اندر تین سو دو کے اندر یعنی پسانے کی کوشش کی تھی اب عبدالرزاق شر صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے ہونے کے بعد ناظرین کرام جو عمران خان کو پسانے والے تھے وہ خود ہی بری طرح پس گئے ہیں ذرا سمجھے گا معاملے کا کوئیٹا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وکیل عبدالرزاق شر کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا ہے کہ کیس انہوں نے عمران خان پر رکھائے لیکن ظلم میرے بھائی پر ہو رہا ہے میرا دیور اس میں ملوث ہے میں مجبور ہوں سوتیلہ بیٹا جو کہ عمران خان کے خلاف کیس کے اندر وعدہ ماف گواہ بھی ہے مدعی بھی ہے اور میرا دیور انہوں نے میرے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اب ناظرین کرام ذرا سمجھئے گا ہاں ارسلان بلوچ صاحب ہیں انہوں نے جو ہے تمام چیزیں کلیئر کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کے اندر جو ہے انہوں نے بتایا ہے ان کی اہلیہ نے کہ کیس جب عمران خان پر ہے یعنی کیس اس کا عمران خان پر ڈالا ہوئے اور چھاپے جو ان کی اہلیہ ہے ان کے بھائی کے گھر پر مارے جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر عمران خان قاتل ہے تو پھر میرے بھائی کے گھر پر چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں میرے چار بچے ہیں میرے بھائی ان کو تعلیم دے رہے ہیں اگر وہ میرے دشمن ہوتے تو میرے بچوں کو کیوں پڑھاتے انہیں تعلیم کیوں دیتے آج بھی وہ انہیں پڑھا رہے ہیں اور مجھے پناہ دی ہوئی ہے میرے دیور دشمنی کر رہے ہیں مجھے میرے شوہر کے قتل کا بھی افسوس ہے مگر میرے ساتھ وہ لوگ کیوں ظلم کر رہے ہیں پہلے میں بھی یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی میرے دیوروں نے مجھ پر ظلم کیا ہے میرا جو بھائی ہے یعنی دیکھیں اس پر بھی ظلم کیا ہے اور ان کے جو ایک بھائی تھے ان کو بقاعدہ ان کے دیورز کی جانب سے شہید بھی کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا دیور کھلے عام کہتا تھا کہ ہم تمہارے بھائیوں کو مار ڈالیں گے انہیں مار دیں گے انہیں قتل کر دیں گے میرے بڑے بھائی کو بھی دیوروں نے شہید کیا مجھ پر ظلم کیا چنگیز خان عبداللہ خان اور مالک بھی کرتا تھا ابھی بھی وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں عبدالرزاق کو میں نے کہا تھا بچے کیوں چھوڑ رہے ہیں انہوں نے آج یہ کلیئر کر دیا ہے سارا مہمہ کہ ایک طرف تو یہ کھاتا جو ہے عمران خان کے پلے ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف جو میرے دیور ہیں وہ کلیئر لی نہ صرف مجھے دھمکا رہے ہیں میرے بھائیوں کے قتل کی دھمکیاں دیتی بلکہ میرے بڑے بھائی کو بھی انہوں نے قتل کیا یعنی یہ ان کی ایک خاندانی دشمنی تھی اور عطا تارر صاحب نے بغیر کسی تحقیق کے بغیر ان کی اہلیہ سے کسی سے بھی پوچھے یہ کلیئر لی اعلان کر دیا تھا کہ عمران خان نے جو ہے عبدالرزاق شر کو قتل کروایا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لیگلی جو ہے اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں اس کے علاوہ ناظر قرآن جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رانہ صلی اللہ کے خلاف کچھ گواہیاں سامنے آئی ہیں اب دیکھیں رانہ صلی اللہ صاحب جو ہے وہ خود رات کو جیو کے پروگرام جرگہ کے اندر جس کے میزبان سلیم صافی صاحب ہیں اس کے اندر پیئر ہوئے اور انہوں نے کہا وزر داخلہ صاحب نے کہا کہ پاکستان میں عدم استحقام کا آرکیٹیکٹ عمران خان ہے اس کا سیاسی وجود اب ختم ہو چکا یا ہونے جا رہا ہے دو تین ہفتے میں عمران خان کے خلاف بڑی کاروائی ہونے جا رہی ہے اچھا ناظر قرآن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں وزر داخلہ رانہ صلی اللہ نے کہا کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں اس میں پارٹی کا لفظ استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا یہ اشارے مل رہے ہیں جو میں نے کہا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یا عمران خان رہے گا یا پھر ہمارا وجود رہے گا تو اب وہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں دو تین ہفتوں کے اندر اندر عمران خان کے خلاف بڑی کاروائی ہونے جا رہی ہے اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی وہ کہتے ہیں میرے اس بیان پر کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا یہ جس طریقے سے لوگوں کو تیار کر رہا تھا لوگوں میں نفرت مندقل کر رہا تھا یہ لوگوں کو اس سطح پر لا رہا تھا کہ یا مر جائیں گے یا ماریں گے خود بھی جیو اور دوسرے لوگوں کو بھی جینا دو اس سے بہت آگے کی جو ہے بات ہے یہ تمام طرح معاملات اس سے کہیں آگے بڑھ چکے تھے اس کا سیاسی وجود اب ختم ہو چکا یعنی عمران خان صاحب کا رانہ سناؤلہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی وجود ختم ہو چکا ہے اگر اس کا سیاسی وجود ختم ہو چکا ہے تو آپ پھر اس طرح کریں کہ تمام طرح طاقت آپ کے پاس ہے آپ آج فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں سیاسی وجود کس کا ختم ہو چکا ہے اور ختم کرنے والا کون ہے پھر ناتگام وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے چل کر کچھ دن جو آنے والے ہیں اس کے اندر بیرونی ایجنسیوں کی سپورٹ تو ان کو حاصل تھی اس میں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا بھی شامل تھا یعنی عمران خان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کر رہا تھا اس کے اندر باقاعدہ انڈیا ملویس تھا بھارت کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا تھا اس ملک میں افرہ تفریح لانے اس ملک کی فوج کو تقسیم کرنے اور ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے میں جب ایک آدمی معامل ثابت ہوگا اس کو دشمن ایجنسیاں تو سپورٹ کریں گی اس نے نوجوانوں میں ایسا زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ اپنی مخالف کی ایک بات نہیں سنتے جو لاہور کمانڈر ہاؤس کا واقعہ ہے اس میں یاسمین راشد محمود الرشید حماد ازار اور دس بارہ لوگ ملویس ہیں جبکہ ناظرین کرام عدالت بھی ایک بار فیصلہ کر چکی ہے کہ یاسمین راشد جو ہیں وہ اس کے اندر ملویس نہیں تھی وہ لوگ ان کو روک رہی تھی ان کی ویڈیوز عام ہیں اب وہ تمام تر لوگ دیکھیں جو اب تک جو ہے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اب ان کا جو ہے ان کو ختم کرنا ان کو سائیڈ لائن کرنا بہت ضروری ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دس بارہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ملویس ہیں اس میں کردار کے لحاظ سے کچھ لوگ بڑے جانسار اور متحرک تھے کچھ لوگ شاید دل سے اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ مجبور تھے کیونکہ عمران خان کا پریشر تھا یعنی ایڈ دا اینڈ وہ تمام چیزیں عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اصل میں ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عمران خان تھے اور ان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ان کے کس لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی گرفتاری ہماری ریڈ لائن ہوگی ظاہر سی بات ہے جو بھی لیڈر ہوتا ہے آپ کل کو بیٹھ کر کہہ رہے تھے آن ائر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے مباشر لکنان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہے کیونکہ وہ آپ کے لیڈر ہیں وہ حج سے بڑھ کر ہے تو اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نواز شریف جیسے جو ہے بھگوڑے کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا استقبال حج سے بڑھ کر ہے اور آج اگر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیڈر کی جو گرفتاری ہے وہ ریڈ لائن ہوگی تو اس پر جو ہے آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ریاستی خلاف بغاوت سرکشی کیا ہوتی ہے اس دن شور یہ پڑھا کہ رینجرز نے گرفتار کیا پولیس کی کاروائی کی ایک لیمٹ ہوتی ہے نو مائی کو پولیس کو فائرنگ کے آرڈرز نہیں تھے نو مائی کو پولیس کو فائرنگ کے آرڈرز نہیں تھے جب انہوں نے جناب ہاؤس کو آگ لگائی تو اگلے دن پولیس کو فائرنگ کے اختیارات دے دیا گئے تھے یعنی دس مائی کو رانہ سناؤلہ صاحب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ اب آپ نے کھلے عام عوام پر جو ہے فائرنگ کرنی ہے اپنے لوگوں کی لاشیں گرانی ہے اور مارڈل ٹاؤن والے جو واقعات ہیں جگہ جگہ پر دہرائے جانے ہیں یہ رانہ سناؤلہ صاحب نے خود احکامات جاری کر دیئے تھے جو مقدمات پہلے سے درج ہیں انہی میں عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا جنہ ہاؤس میں جلاو گھراو کا مقدمہ درج ہوا ہے اس میں تین سو ملزمان ہے اگر تین سو ملزمان ہے تو جناب آپ نے ایک ہزار دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار لوگوں کو گرفتار کیوں کیا ہوا ہے اگر تین سو لوگ ہیں آپ نشاندی کر چکے ہیں تو ان تین سو لوگوں کو پکڑیں جس طرح آپ نے جو ہے معصوم لوگوں کو پکڑا ہوا ہے جس طرح ان کے ساتھ آپ زیادتیاں کر رہے ہیں جس طرح خواتین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں اینڈ کر دیں اگر آپ اتنا ہی جینئیس آپ کو پتا ہے کہ تین سو لوگ ملوث تھے تو پھر انہی کو سزا دیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو مقدمات ہیں انصداد درشدگردی ایکٹ کے تاتھ درج ہوا ہے اور اسی عدالت میں چلایا جائے گا کیونکہ ناظرکرام اب دنیا بھر سے یہ آوازیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو فوجی عدالتیں لگائی جا رہی ہیں یہ بالکل سرہ سر غلط ہے یہ نہیں لگنی چاہیے اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا بلکہ انصداد درشدگردی کے تاتھ مقدمات درج ہوئے ہیں اور اب اسی طرح انہی عدالتوں کے اندر مقدمات آگے چلائے جائیں گے پھر وہ یہ کہتے ہیں اگر ریاست نے سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے ریاست نے آپ کو پتا ہے کہ ریاست کا مطلب کیا ہے ریاست نے سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے جب ریاست محفوظ ہوگی تو سیاست محفوظ ہوگی کل آپ یہ کہہ رہے تھے آپ ہی کے لوگ کھڑے ہو کر آن دا فلور اسمبلی کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس ریاست نے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے عوام کی ہڈیوں سے گودہ تک نچوڑ لیا ہے انہوں نے آج تک ایک جنگ نہیں جیتی ان کی ٹانگیں کافتی ہیں اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریاست سب سے پہلے خود کو بچائے گی اور ریاست بچے گی تو سیاست بچے گی یعنی آج بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی آڑ کے اندر یہ تمام تر باتیں کر رہے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ریاست ہی ختم ہو گئی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ملٹری ایکٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ عدالت میں چیلنج ہوا ہے اگر سپریم کورڈ نے اس کو اڑا دیا تو بدقسمتی ہوگی یہ تو آپ کو یقین ہے کہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا اور آئین کے مطابق جب عدالت فیصلہ کرے گی تو ظاہر سی باتتا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہے اڑا دی جائیں گی اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کی جو بحرمتی ہے یہ کرنا بالکل غلط بات ہے جبکہ کے پی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس بحرمتی کے اندر بزاتے خود رانہ سناؤلہ صاحب بزاتے خود ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ شامل ہیں کہ یہ خود خواتین کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں شہریار افریدی کے اہلیہ جی ایس کیو کے باہر تھی اسی لیے اٹھایا گیا ظلفی بخاری کے بیرون ملک روانگی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تفتیش ہو رہی ہے وہ کہاں سے گئے کیسے گئے کسی ائرپورٹ سے گئے اس پر بھی جو ہے تمام تر تحقیقات کی جائیں گی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک عمران ریاض صاحب کا تعلق ہے یہ لوگوں کے غائب ہونے کا تعلق ہے ابھی تک کچھ معاملہ ہمیں سمجھ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں لگا ہم کھوج نہیں لگا سکے کہ ان لوگوں کو کس نے اٹھایا تھا کون اٹھا کر لے گیا تھا جو واپس آئے ہیں وہ کچھ نہیں بتاتے اور ساتھ ہی ساتھ عمران ریاض کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ آج تک جو ہے ان کی کوئی خیر خبر ہمیں نہیں ملی اب جو میں آپ کو بتایا تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ کر گئے ایک دن وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ جناب یہ جو حق کی جنگ ہے یہ عمران کے سنگ ہے اور پھر اگلے دن ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت برا ہے جناب اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا میری ایک نہیں سنتے تھے تو اس پر جو ہے انہیں بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا اب ناظرین کام وہ وجہ سامنے آ گئی ہے کہ کس وجہ سے وہ مجبور ہوئے کہ عمران خان کے خلاف جائیں اب ناظرین کام ہوا کچھ یوں ہے کہ سندل خٹک اور ساتھی ساتھ حریم شاہ کی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلیپ جو ہے وہ ٹوٹر پر اور سوشل میڈیا کاؤنٹس پر وائرل ہوا ہے جس کے اندر وہ جناب خوشگپیاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں کبھی چیئر سے اٹھ کر ایک سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں کبھی اس طرح ہو جاتی ہیں کبھی حریم شاہ ان کے آگے پیچھے پھرتی ہے کبھی سندل خٹک اور اس سوالے سے اب جو اپ ڈیٹس ہیں تازہ ترین وہ ہی ہیں ناظرین کام کے سندل خٹک کو کسی معاملے کے اندر گرفتار بھی کر لیا گیا یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو انہوں نے لیک کی ہے کیونکہ وعدہ ہوا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان کے خلاف وعدہ مافگواہ بن رہا ہے تو اب اس کے خلاف کوئی ویڈیو لیک نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود ویڈیو لیک ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کے اب نتائج جو بغتنا ہوگئے یہ تھی عمران خیال رکھیں اگر پاکستان زندہ بات